بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہو تمام بائی بہن الپاکستان پروجیکت کے ہیں آپ لوگ پتے ہیں کہ بہت بڑا پروجیکٹ آنے والا ہے پانچ ازار کنال روات میں تو الحمدللہ فیفٹین ڈیٹس کو جتنی بھی ہمارے انویسٹر بائی بہن ہیں ادم بائی کی ساتھ رابطہ کریں مجھ سے رابطہ کریں نویج صاحب سے کریں نور صاحب سے کریں ازار صاحب سے کریں جمال صاحب یہ جو جتنے لیڈروں سے رابطہ کریں اور حاصل کر یہ جو تمام بڑے بڑے لیڈر ہیں ہمارے صاحبان ان کے لئے بہت بڑی خوشخبری ہے پندرہ ڈیٹس کو انشاءاللہ ہماری جو فیزیٹ میں حافظ ہے آپ لوگوں نے ادھر پہنچنا ہے جتنی بھی ہماری بائی ہے بہن ہے مورننگ کے ٹیم آپ لوگوں نے پہنچنا ہے اور سب نے اس میٹنگ میں شرکت کرنا ہے پاہوے چوٹے انویسٹر ہو بڑے انویسٹر ہو چھوٹا لیڈر ہو بڑا لیڈر ہو دونوں سب کے لئے بہت بڑی گوڈ نیوز ہے اور یہ گوڈ نیوز ہے کہ جب تک سپرنگ کورٹ کا فیصلہ نہیں ہوتا سپرنگ کورٹ سے جب تک ہماری کورٹ اوپن نہیں ہو سکتا تو ہم یہ نیا جو پروجیکٹ آ رہی ہے بوراک پروپٹی تو اس میں الحمدللہ اپنی بھائیوں کو فائل بھی دے دیں گے پانچ مر لے کا سات مر لے کا دس مر لے کا اور کنال کا یہ ہمارے پاس پلٹنگ ہے تو جس کا جتنا انویسٹر ہوگا اتنا ان کو اس لحاظ سے پلٹ ملے گا اپنی فائل لے لو اور آگے سے ان کو بیج دو جو آپ کی پروپٹ ہوگی وہ بھی لوگ ہیں اور جب تک آپ وہ فائل نہیں بیج سکتے ہو تو آپ کو ادم بھائی اپنا پیسے ریٹن کریں گے جب تک ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں آتا تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ہماری سب بھائیوں کے لئے میں نے تو آل لیڈی فائل لے لیا میرے نام پر جو فائل تھا الحمدللہ ہوگی جمال کا تھا نور کا تھا سب کیوں ہوگئے بس بقیر ہے کہ اپنے انویسٹر چھوٹے انویسٹر جو ہے آپ لوگ آپ اس میں دو دو تین تین چار چارے کرتے ہو جاؤں اور سب بھائیوں کو بولو کہ بھائی ہم سے کامبائن کر لو کامبائن میں یہ ہوگا کیونکہ آپ کے دیکھ لاکھ روپے لگ یا دو لاکھ روپے لگیں اس میں آپ لوگ ایک دوسری کے ساتھ ٹچ ہو جاؤں گے تو آپ کو ایک پانچ مر لے کا یا ساتھ مر لے کا پلاٹ مل جائے گا یہ بہت اچھی بات ہے ہمارے لئے بھی آپ کے لئے بھی اور اس کی جو پروپر طریقے سے ویڈیو ہے وہ انشاءاللہ میں وہ اپلوٹ کروں گا ایک دو دنوں میں تو وہ آپ کے لئے بہترین موقع ہے سب لیڈروں کے لئے سب انویسٹروں کے لئے اس میں ہمارے شاید شریک ہو جو ہم اور جو لیڈر صاحبان ہیں جمال بھائی جس طرح نور بھائی سب کو میں نے بولا رابطہ کریں نئے انویسٹر کے لئے بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور بہت بڑا پیسے کمانے کا موقع ہے یہ یہ موقع نہ گرائے اس میں ہم لوگوں کے ساتھ چانہ بچانہ کڑا ہو جائے تو انشاءاللہ 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 ہمیشہ فتح کی ہوتی ہے کیس تو ایسے بھی ہم الحمدللہ ہم جیت چکے ہیں کیس بگئے رہے گئی فیصلہ فیصلہ آ جائے گا مہینہ لگے دو مہینے لگے دس دن لگے پندر دن لگے وہ کوٹو کا مسئلہ ہوتا ہے تو جو فیصلہ آئے گا تو الحمدللہ حق بھی ہمارے ملے گا اور آپ لوگوں کو بھی اپنے حق ڈیلیور ہوگا وہ اس ٹیم ہم نے پروجیکٹ پر بات کرنی ہے اور پروجیکٹ پر ہم نے فوکس رکھنی ہے کیونکہ رمضان آنے والا ہے اپنی بچوں کے لئے دس بیس روپے کم آنا ہے کیونکہ اس مہینگائی میں الحمدللہ حمدللہ ہم نے آکے کام کرنا ہے کیونکہ ہم نے کر کے دکھانا ہے کہ بھائی لوگ کیسے پروجیکٹ چلاتے ہیں اور کیسے انویسٹروں کو راضی کرتے ہیں اور کیسے اپنے ٹیموں کو لے کے جاتا ہے میرے جو ٹیم تھی الحمدللہ جمال بھائی کی ٹیم تھی ہمارے ساتھ اور ڈیلی میسج بھی ہوتی ہے ڈیلی ویس پر ویڈیو بھی ہماری ہوتی ہے اور پشاور کے لوگ کے لئے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ ہم نے ایک پلیٹ فارم پر جانا ہے نوشیرہ ماردان کے پی کے کی جتنی بھی لوگ ہیں ہم نے ایک پلیٹ فارم پر جانا ہے کراچی کے لئے بھی الحمدللہ ہم نے ایک سسٹم بنایا اور بقائے تلاغن وغیرہ جب بھی جو بھی لوگ ہیں ان کے لئے بھی ایک سسٹم بنائیں گے تو کے پی کے کے لئے بہت بڑا پروجیکٹ ہے اس میں آئے ہمارے ساتھ نے انویسٹ کریں اور جو بھی لیڈر صاحبان ہیں ہمارے ساتھ اس میٹنگ میں شانہ بہ شانہ کڑے ہو جائیں ادم بھائی ایک ایسے بندہ ہے کہ آپ لوگ کے لئے پروجیکٹ لائے پہلے بھی لائے تھا کچھ منافقینوں کی وجہ سے وہ خراب ہو گئے تھا ان کو ہر چیز کا پتہ تھا وہ کیا کرے وہ بیچار کچھ بھی نہیں بول سکتا وہ کیا دے کہ چلو کوئی بات نہیں اللہ دے کرے سب کچھ اس کا نیت صاف ہے جیسے اس کی باپ کا نیت صاف ہے اس طرح دم بھائی کا بھی نیت صاف ہے تو وقت آئے گا اور وقت پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ آدم امین صاحب تھا اور یہ آپ کا پلات تھا یہ آپ کا پروجیکٹ تھا بیریا کی طرح انشاءاللہ اس میں بھی رونک آئے گا پاکستان زندہ بات اور خاص کرے دارو آرمی ہمارے جو حالات پولیس والے کے شہیدوں ان کے لیے بھی دعا کرو اپنی پاکستان کے لیے بھی کرو اپنی پاکستان عدلیہ کے بھی لیے کرو کہ جو ہمارے پاکستان میں جو حالات چل رہے تو اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دیں اور صحیح راستے پر من کرنے کی توفیق عطا فرمائیں والسلام